سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وسیم مسیح ولد امجد پرویس پر گزشتہ روز جھوٹا گستا کی رسول کا الزام لگا دیا گیا وسیم مسیح ولد امجد پرویس کان پر پھلوڑا زلہ سیالکورٹ کا رہائشی ہے تفصیلات کے مطابق وسیم مسیح نے عید پر قربانی کی کھالیں کھریدنے کا کاروبار کیا تھا اس نے ایک امام مسجد سے قربانی کی کھالیں کھریدی تھی جس کے لیے اس نے ایڈوانس میں بیانہ کے دور پر پندرہ ہزار روپے بھی دے رکھے تھے لیکن جب مال لینے کا وقت آئے تو مولوی صاحب نے وہ کھالیں کسی اور کو زیادہ منافع پر بھیج دیں جس پر وسیم مسیح بہت نراز ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے ایڈوانس میں پیسے بھی لے رکھے تھے پھر آپ نے میری بجائے کسی اور کو مال کیوں دے دیا اس بحث پر مولوی صاحب نے گستے میں آ کر اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ مجھ سے حساب کتاب پوچھنے کی جورت کر رہا ہے مولوی صاحب نے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے اور مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر کے سارے گاؤں کو اکٹھا کر لیا اعلان کے بعد آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ان پر حملہ کرنے کو پہنچ گئے جبکہ وہ سیم مسیح اور اس کی فیملی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں گزشتہ رات سے آلکورت کے مذہبی اور سیاسی کے عادت نے اکٹھے ہو کر ایک میٹنگ کی جس میں تمام معاملات دیکھتے ہوئے سلعہ کروا دی گئی اس موقع پر کیا گفتگو کی گئی جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا شکریہ دیا کرتا ہوں کہ آپ لاہور سے تمہارے مہمانہ ہیں آپ کریسٹن کمیٹی کے امگردی کی 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 بھی رہے ہیں تو میں انٹرفیتہ اربعنی کمیٹی اور دسٹرٹ پریسٹ کمیٹی کا سیانتر شاہر بڑا سربراہ ہوں کل مجھے جناب ڈاٹر عوضل غورو صاحب یہ تحریک بہتاری کے چیر میں ہے جلہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپراد کیا کہ گاں پر پلوہ میں خانہ پولیس آدمید میں ہوا ہوا ہے تو میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ حد ہو گیا ہے نہ کوئی افیال ہو گیا ہے نہ کوئی مزید جگہا ہوا ہے جتنا بھی معاملہ تھا وہ سارا کنٹروروں میں ہے تمام کلیچن کمیٹی گاؤں میں بیٹھ گئی ہے چرچ بھی بہت خواہدت ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جوا کر میں میں یہی جوا دوں کہ خالق کائنات اس روح زمین میں اس ملک میں ملک و عمل کا دہمارہ دائیں سمیر بھی آپ تمام آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حالکوش میں ہونے والے تکلیف کے واقعہ پر اپنی ہم دکلی کا اصحار کیا اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے وقت میں شامل ہوئے آفظ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جب بھی کبھی یہاں نہ صرف مسئلیوں کو بلکہ قلیلتوں کو جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ منا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں تو خدا ان کا شکر ہے کہ علاقہ میں جو کشیف کی پائی جا رہی کی وہ ختم ہو چکی ہے لوگ اپنے گروہ میں آٹھتے ہیں چرچ کی حفاظت کے لیے اور ہی اس وہاں پر موجود ہے اور میں اہلی علاقہ کا بھی اتریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس میں بہت پوزیٹیل رول پلے کیا ہے اور کسی قسم کا کوئی ناکشکوار واقعہ میں سے رہت لیا ہے جنہیں انتظامیوں کو بھی شکر گزار ہیں اور انہوں نے بار وقت کار رہے چاہتے ہوئے ہم محمان کو قائم رہتا ہوں تینکیو ایم جی میرا نام مارک ہینوی ہے اور میں سیاکوٹ میں حضرت پاسٹر خدا ان کی خدمت سے انجام دے رہا ہوں اور سیاکوٹ پاسٹر آلائنس کا جمیرل سیکرٹی ہونے بھی حصیت سے سیاکوٹ پاسٹر آلائنس اور اپنی کمیونٹی کی طرف سے سیویر چرچ لاہور کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس نفسہ نفسی کے دور میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر سیاکوٹ کے سانیہ کے لیے اپنے دل میں درد لے کر ہمارے کردے آنا ہے ہم دا سیویر چرچ کی جو کمیٹی ہے اگزیکٹیو ہے اور جتنے لوگ یہاں پر ہمارے ساکھ موجود ہیں ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے شہر میں ہمارے ساکھ اس سانیہ کے لیے آ کر یق جہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں صورتحال ہم کدا کا شکر ہے کہ کافی حد تک نارمل اور کنٹرولڈ ہے کدا کا شکر کرتے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب جو ہیں وہ ہم اس بات کے لیے سمجھتے ہیں کہ کدا کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے کرشن کمیونٹی پر کیونکہ جب کبھی بھی اس یاکوٹ میں کچھ معاملات اس طرح سے پیش آئے ہیں ہر صورت میں ہر قدم ہم نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے پایا ہے سو میں شکر بزار ہوں چہدن صاحب کا بھی جسٹرک گورنمنٹ کا بھی جناب دکٹر آدھر بھوری صاحب کا بھی جو ان ساری چیزوں کو قواریٹ کرتے ہیں اور کدا کے فضل سے ان سارے ہر آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ان ساری باتوں کے لیے ہم ترہ ان کے شکر بزاری کرتے ہیں بہت شکر ہم تینگل سے آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون نے آپ سب کو جہوری صاحب کو چیما صاحب کو اور بھائی جان صاحب کو ردگرد کو استعمال کیا اور یہاں پہ جو ہمیں رات سے صورتیاب کے مطلق بتایا جا رہا تھا بہت پریشانی کی بات کی کیونکہ اسی درمیان سواہت میں ایک انسان کو مذہب کے نام پر جلا دیا گیا اور تھانے کو بھی جلا دیا گیا اور ہماری پریشانی اور بڑھ گی جب ہم اور سے چلے تو ڈاک صاحب نے ہم نے تو رابٹر میں تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آمن آمان ہے سلامتی سے حیرتیے سے آرام سے آئیں تو خداون کا شکر ہے کہ خداون نے ایسے لوگوں کو آپ کی صورتوں میں چنا اور یہاں پہ جو ایک بڑا واقعہ ہونا ہے کو جا رہا تھا اس میں آپ صاحب نے با قطب با آواز با آوازو بند کر یہ کام کو کمپلیٹ کیا اور جو درخواست نے دی گئے تھی وہ بھی واپس آپ نے کروائی موسیقی